سو ہی گائزر کیسے آپ سے ویڈوو بیلکم بیک ٹوی چینل سو آج ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈو سنانے جائیں گے ویڈو کے اینڈ تک دیکھنا چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈو کو لیک کر دینا حضور اکرم آقے دویا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہ حضرت سمرہ بن زنرب رضو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد نماز فجر فرمایا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے حاضرین نے عرض کیا نہیں فرمایا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور ہاتھ پکڑ کر زمین شام کی طرف مجھے لے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹا ہے اور ایک کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے اس بیٹے ہوئے کے جبڑے میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ چیرتا ہوا خودی تک پہنچتا ہے پھر نکال کر دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے اس وقت تک پہلا جبڑا اصلی حالت پر آ جاتا ہے پھر اس سے نکال کر اس میں اور اس سے نکال کر اس میں ایسا ہی کرتا رہتا ہے عمل جاری رہتا ہے میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ چلیے چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چھت لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر سے پریب کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اس کو لیٹے ہوئے کے سر پر اس پدر زور سے مارتا ہے کہ سر کچل جاتا ہے پھر پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے اس وقت تک سر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے پھر پتھر سے سر کو کچل لیتا ہے یہی عمل جاری رہتا ہے میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ چلیے چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک تندور کے مانند ایک گھار دیکھا جو اوپر سے تن اور نیچے سے بہت کشادہ تھا اس میں آگ جل رہی تھی ان اندر کچھ پر پرہنا مرد اور عورتیں تھی آگ کے شوڑے جب بلند ہوتے تو وہ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ گھار میں گھار کے موں تک پہنچتے اور شوڑوں کی پشت ہونے سے پھر اندر چلے جاتے میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیے چنانچہ ہم چلیں یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے اس میں ایک آدمی تھا اور ایک آدمی کنارے پر جس کے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا اندر والا آدمی کنارے کے قریب پہنچ کر جب نکلنا چاہتا تو یہ کنارے والا کنارے والا آدمی اس قدر زور سے اس کے موں پر پتھر مارتا کہ جہاں تھا وہی آج پہنچ جاتا تھا پھر وہ کنارے کی طرف نکلنے کے واسطے آتا یہ پھر پتھر مارتا یہی عمل ترفین سے جاری تھا میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ چلیے چنانچہ ہم چلے حتیٰ کہ ایک سرسور باغ میں پہنچے اس میں ایک بڑا درخت تھا جس کے جڑ میں ایک بھولے آدمی اور کچھ بچے تھے اس درخت کے قریب ایک آدمی آگ جلا رہا تھا میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑ گئے اور درخت کے درمیان ایک مکان تھا اس میں مجھ کو داخل کر دیا ایسا خوبصورت مکان میں نے نہ دیکھا تھا اس میں بڑے اور جوان مرد تھے بچے اور عورتیں بھی تھی پھر مجھ کو اس مکان سے نکال کر درخت کے پھوپ چڑھے اور ایسے مکان میں داخل گیا جو اس سے بہترین تھا اس میں بڑے اور جوان تھے میں نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رات بھر گھوم آیا بتاؤ میں نے جو کچھ دیکھا وہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹی بات کہتا تھا سننے والے اس بات کو اوروں سے بیان کرتے وہ دوسروں سے یہاں تک دنیا بھر میں فیل جاتی قیامت تک اس پر یہی عذاب کیا جائے گا اور جس کا سر بچلتا لاحظہ فرمایا تھا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا نہ رات میں اس کی تلاوت کی نہ دن نے اس کے احکام پر عمل ہی کیا قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا اور جن کو اس غار میں ملاحظہ فرمایا تھا وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں زناکاری کی تھی اور جس کو خون کی نہر میں ملاحظہ فرمایا وہ سود خوار تھا اور اس بڑے درخت کی جڑ میں جو بڑے آدمی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے پاس جو بچے تھے لوگوں کے اولادے ہیں اور اس درخت کے پریب جو صاحب آگ جلا رہے تھے وہ مالک آزن جہنم ہیں اور جس مکان میں آپ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا مکان ہے اور یہ مکان شہیدوں کے واسطے ہے میں جبرائیل ہوں اور یہ مکائیل ہے آپ سر اٹھائیے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید پر نظر آیا ان دونوں نے عرض کیا کہ یہ خوبصورت مکان ہے آپ نے فرمایا کہ چھوڑو تاکہ میں داخل ہو جاؤں عرض کیا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جب پوری ہو جائے گی تو اس میں تشریف لے جائے گا سبحانہ وتعالی